حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنا فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے جب ہم مقامِ صرف میں پہنچے تو میں حائزہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا حائزہ ہو گئی ہو میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے اس لیے تم بھی حج کے لیے افعال پورے کر لو البتہ بیت اللہ کا تواف نہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائی کی قربانی کی صرف ایک مقام مکہ سے چھ سات میل کے فاصلے پر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چورانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگہ کیا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پچھانوے حشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کیا حائزہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگہ کیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتقف ہوتے آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے ہی سے کنگہ کر دیتی حالانکہ وہ حائزہ ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے حالانکہ میں اس وقت حیز والی ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستانوے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی اتنے میں مجھے حیز آ گیا اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیز کے کپڑے پہن لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے میں نے عرض کیا ہاں پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں غزل کرتے تھے حالانکہ دونوں جمبی ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم فرماتے پس میں ازار باندھ لیتی پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے اس وقت میں حائزہ ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے اس وقت آپ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیز کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا سر مبارک دھو دیتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ازواج میں سے کوئی جب حائزہ ہوتی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے آپ ازار باندھنے کا حکم دے دیتے باوجود ہے اس کی زیادتی کے پھر بدن سے بدن ملاتے آپ نے کہا تم میں ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائزہ ہوتی تو آپ کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید العظہ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں آپ نے فرمایا کہ تم لانتان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہے آپ نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائزہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا جب ہم مقامِ سرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے اس لیے تم جب تک باک نہ ہو جاؤ تواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو صحیح بخاری حدیث نمبر 305 فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز بلکل چھوڑ دوں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے حیض نہیں اس لیے جب حیض کے دن جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً حیض آیا کرتا تھا آئیں تو نماز چھوڑ دے اور جب اندازے کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خون دھو ڈال اور نماز پڑ صحیح بخاری حدیث نمبر 306 ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کے مطالق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے رگل ڈالے اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر 307 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے پھر اس جگہ کو دھو لیتیں اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتیں اور اسے پہن کر نماز پڑھتیں صحیح بخاری حدیث نمبر 308 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض ازواج نے اعتقاف کیا حالانکہ وہ مستحازہ تھی اور انہیں خون آتا تھا اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی اور اکرمہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جسے فلان صاحبہ کو استحازہ کا خون آتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 309